تو آخری بار قیمے میں آتے ہیں تو مولا سچار اور بہن زینب موجود ہوئی ہیں سید سچار اپنے بابا سے سوال کرتے ہیں کہ بابا علی اکبر کہاں ہیں کہاں علی اکبر شہید ہوئے کہاں چچا عباس کہاں ہے کہاں چچا عباس بھی شہید ہوئے کہاں اے پھوپی اممار میرا حسا اور میری تلوار ہمجھے لے دو زینب کڑا پھوپی اور کہتی ہیں بیٹا سچار اس کا تو کیا کرو گے تو مولا سچار کرمتے ہیں کہ اے پھوپی اممار حسا کا سہارا لوگا اور تلوار سے بابا کا دفع کرو گا ہانزہ درو پس آخری روکسٹ کے بارے مولا حسین گربنا کے میٹان میں جاتے ہیں اور جب جاتے ہیں ایک کے بعد ایک نئی تلوار ہوتے ہیں دو کھڑوں میں تقسیم ہوتے ہیں اسی طرح جو ہے سارا لشکر توڑ پڑتا ہے جب اسی طرح سلسلہ جاری رہتا ہے کھڑوں میں تقسیم ہوتے رہتے ہیں جئی تو آواز آتی ہے کہ اے حسین تمہیں تمہارے بھائی اپواس کا واسطہ تمہیں تمہارے میٹے علی اکبر کا واسطہ بولا ساروں کا دار ہونے لگتے ہیں اور تلوار جو ہے زمین پر گل جاتی ہیں پھلے میں جو ہے ایک سلسلہ کا مہارا نیزہ بولا کے کچھ دوپر لگتا ہے بولا سین سے زمین پر آتے ہیں کھڑ اسی بس بندر میں یہ روحہ ہے ملہ عظام فرمائے پھر شاہد آمان صاحب ہوں گے مکتل میں آکے کوئی بچا لے حسین کو ملہ عظام فرمائے پھر شاہد آمانہ حسینؑ کو مقتل نے آنکھ پوری بچانے حسینؑ کو گھیرا جیا ہے داشت تمہیں سہرہ کے چین کو مقتل میں آنکھ پوری بچانے حسینؑ کو بھیرا جیا ہے داشت تمہیں سہرہ کے چین کو یہ بھی بہت ہے مطلبہ نے کوئی سا سنیے گا پھلکل تہتر چاہتا ہوں کہ جب نفس نکمائی کی صدا آئے جس دھڑے سرور نے ظلف قار بھی پوراں دھی روک لیے بوجھ اس تم نے گھیر لیا اب حسینؑ کو گھیرا گیا ہے داشت تمہیں سہرہ کے چین کو اور ہر سنت سے حسینؑ پوروں نے ہر سنت سے حسینؑ پوروں نے